ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی جینل فرنڈز گربہ وزتہ کے دوران محلاؤں کو کئی طرح کے شاریرین بدلاووں کا انبھو ہوتا ہے جن میں سے کچھ بدلاو بچے کے جنڈر کا بھی سنکیت دیتے ہیں انہی میں سے ایک بدلاو ہے گردن کا کالا پر جانا گربہ وزتہ میں کئی محلاؤں کے گردن کالے پر جاتے ہیں لوگوں کی بیچ ایک عام دھارنا ہے کہ یدھی ماں کی گردن کالی پر جاتی ہے تو اس سے لڑکا ہونے کی سنبھاؤں نہ بڑھ جاتی ہے لیکن ان کا کوئی بھی بیگیانک پرمان نہیں ہے کیونکہ گربہ وزتہ کے دوران گردن کا کالا پرنا یا گردن کا رنگ گہرا ہونا گربہ وزتی محلاؤں کے شاریر میں ہونے والے ہارمونل پریورتن کے کارن ہو سکتا ہے یہ میلینین کے بڑھے ہوئے اسطر کے کارن ہوتا ہے گربہ وزتہ میں یہ بدلاو ہونا سامانی اسی بات ہے لیکن پھر بھی گربہ وزتی محلہ کو زیادہ دھوپ سے بچاؤں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوچہ کی اچھے سے دیکھ بھال کرنا چاہیے سنسکرین کا استعمال کرے اور زیادہ سمجھ تک دھوپ میں نہ رہے تو پریگنینسی میں یہ بدلاو ہونا عام ہے تو آپ اس سے پوری طرح سے 100% شار تو نہیں ہو سکتے لیکن انمال لگا سکتے ہیں کیونکہ پرانی مانیتاؤں کے انسار یہ باتیں چلی آ رہی ہیں تو کچھ محلاؤں میں یہ صحیح بھی ثابت ہوتے ہیں دوسرا بدلاو ہے پیٹ کے نچلے حصے میں اور پیٹ اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا لڑکا ہونے کے سنکیت مانے جاتے ہیں لیکن ان کا بھی کوئی بھی ویژیانک پرمان نہیں ہے گربہ وزتہ کے دوران گربہشیہ کا آکار بڑھنے سے پیٹ کے نچلے حصے پر دباؤ پڑتا ہے جس سے درد ہو سکتا ہے گیس اور اپچ کی وجہ سے بھی پیٹ درد ہو سکتا ہے وہیں گربہ وزتہ کے دوران وجن بڑھنے سے ریڑ کی ہڈی پر دباؤ پڑتا ہے جس سے کمر درد ہوتا ہے اس کے علاوہ گربہ وزتہ کے دوران شریر میں ریلیکسین ہارمون بنتا ہے جس سے جوڑوں میں ڈھیلا پناتا ہے اور کمر درد کی سمسیہ ہوتی ہے تو یہ ہونا گربہ وزتہ میں سامانی اسی بات ہے تیسرا بدلاو گربہ وزتی محلاؤں میں نظر آتا ہے کہ گربہ وزتی محلاؤں کے بال بہت تیجی سے بڑھتے ہیں ساتھ ہی پورے باڈی پر انچاہے بالوں میں بہت زیادہ وردھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی ماننا چاہتا ہے کہ یہ گرب میں لڑکا ہونے کے سنکیت ہوتے ہیں لیکن پرینڈز پریگنینسی کے دوران آپ کے بالوں میں تیجی سے بڑھا اتری ہونا یا پھر بالوں کا جھڑنا یہ پوری طرح سے آپ کے ہارمونز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہارمونل بدلاؤں کے وجہ سے آپ کے بال بڑھتے یا جھڑتے ہیں ساتھ ہی پریگنینسی کے دوران آپ کے بالوں کا ٹیکسچر جو ہے وہ آپ کے ڈائٹ پر بھی نیربھر کرتا ہے اگر آپ پریگنینسی میں بہت اچھے سے ڈائٹ لیتی ہیں تو اس سے آپ کے بال بہت شائنی چمکیلے بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ اچھی ڈائٹ نہیں لیتے ہیں تو آپ کے بال پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو جتنے بھی سیمٹمز آپ میں نظر آتے ہیں سارے ہارمونلز بدلاؤں کے کارن ہی آپ میں نظر آتے ہیں تو ان سے بھی آپ پوری طرح سے شیور نہیں ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بال بہت تیجی سے بڑھتے ہیں یا پھر آپ کے انچاہے بالوں میں بہت زیادہ بریدھی ہوتے ہیں تو یہ لڑکا ہونے کے ہی سنکیت ہے لیکن پرانی معنیتاؤں کے انسارہ سم مانا جاتا ہے کہ بالوں کا تیجی سے بڑھنا گرب میں لڑکا ہونے کے سنکیت ہوتے ہیں کافی محلاؤں میں یہ صحیح بھی ثابت ہوتے ہیں لیکن پوری طرح سے اسے سچ نہیں مانا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا کوئی بھی ویگیانک پرمان نہیں ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے تو فرنس ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی